کوئٹا کی صورتحال بتائیں گے فرید اللہ جی فرید اللہ بتائیے گے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جی بلکل ہم کوئٹا کی بات کریں تو کوئٹا سے قومی اسمبلی کے تین حلقے ہیں اور صبائی اسمبلی کے یہ نو حلقے ہیں ان کے لئے اگر ہم بات کریں تو قریباً جو ہے تمام حلقوں سے جو ہے تو بیان اغزاد قومی اسمبلی کے امیدواروں کے مسترد ہوئے ہیں اور صبائی اسمبلی کے تین سو چھاسی امیدواروں کا اغزاد نامزدگی میں مسترد ہوئے ہیں ان کے خلاف آرونز جو اوبجیکشنز لگائے ہیں ان کے جو ارترازات لگائے ہیں ان ارترازات معلوم کرنے کے لئے ان کے امیدواروں کی بڑی تعداد جو ریٹننگ آفیسرز کے دفاتر میں پہنچی تاکہ انہیں الزامات بتائے جائیں تاکہ وہ اپیلے تیار کر کے جو ہے ہائی کورٹ بھی جمع کر رہا سکیں جہاں کل سے ایک سلسلہ شروع ہو جائے لیکن دیکھنے میں آرہا ہے کہ کورٹا کے تمام ملکوں کے جتنے بھی آروز ہیں وہ اپنے آفیسز میں نہیں آئے جتنے لوگ ہیں جن میں پپس پارٹی کے لوگ ہیں بی این پی مہنگل کے لوگ ہیں پشتخواہ ملی عوامی پارٹی کے لوگ ہیں اور زیادہ تر جو ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہاں جمع ہیں لیکن ان کے یہاں آروز وغیرہ نہیں آئے کس کو اپلیکیشن دیں تاکہ اپنے الزامات معلوم کر سکیں دوسری جانب دیکھنے میں آرہا ہے کہ جو کاغذات نامزدگی جن کے مسترد ہوئے ان میں صدار اختر مہنگل ہے جن کے جو بی این پی مہنگل پر آئے ان کے ساتھ جو سابق رکنس کو صوبائی اساملی ہے احمد نواز ان کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ جو سابق وزیرالہ وزیرالہ جو یہاں دوستے تھے ان کے کاغذات متقل اور ساتھ سابق گورنر بلوچستان زہور آغا کے بھی کاغذات نامزدگی جو مسترد ہو سکے قومی اساملی کے جو ڈپٹی سپیکٹ ہے کاسم سوریو کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے ہیں لیکن کاغذات لینے کے لیے یہاں کوئی کاغذات جو ان کے اپجیکشن لگائے گے وہ دینے والا ہے احمد واروں کی اتمی فیرس 11 جنوری کو جاری کی جائے گی لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے لیاقت انساری جبکہ کوئیٹا سے ہمیں بتا رہے تھے فرید اللہ خان آپ دونوں کا شکریہ